بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے بھلوں کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ریسپی ہوگی اور ایک مسالہ بھلوں کا جو استعمال کیا جاتا ہے کمرشل طور پر وہ بنائیں گے مسالہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لئے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جب ہیلے ضرور پریس کیا کریں پلیز لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں ہو سکے تو فیس بک پر فالو بھی کر لیں بھی ہو دیا اوورنائٹ اوورنائٹ سے یہ ہوگا کہ اس میں اچھا خاصا خمیر بنے گا جب یہ پیسے گی اور بہت اچھی سی بھی پیسے گی تو آپ نے اوورنائٹ اسے بھی گودن ہے دال کو آپ دال کم زیادہ کر سکتے اور ڈیڑھ کب یہ ہوگا کہ آپ اسے فریز بھی کر سکتے بھلے وہ کیسے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ پانی سے میں نے تین سے چار پانی دھو کے پانی سے نکال کے اسے پیس لیں گے اتنا پیسیں گے کہ اس میں ہلکا سا دانہ ہو اتنا زیادہ بھی دانہ نہ ہو وہ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گے یہ فل بھر کے آدھا کپ میں نے پانی لے لیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس میں استعمال کریں گے پیسنے کے لئے تو میں پیس کے دکھا رہی ہوں آپ کو یہ پیس لیا ہے میں نے اور جیسا کہ میں بتا رہی تھی کہ اس میں جو دانہ ہے ہلکا سا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ موٹا موٹی دال رہنے دیں گے اس طرح کا ہونا چاہیے تو اس طرح پیس لیں آپ پیس کے کونڈی میں پیس سکتے ہو یا چوپر میں پیس لیں جس طرح بھی ہو سکے آپ پیس کے تو اتنی تھیکنس فلحال رکھ رہی ہیں ابھی پانی میرے پاس ہے یہ جیسے میں گراری ہے بھلوں کے لئے تو یہ نہیں گر رہا تو ابھی یہ ہے کہ اس میں پانی جانا چاہیے وہی پانی جو آدھا کپ رکھا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں میں شامل کر رہی ہوں تو ٹوٹل اس میں آدھا کپ پانی جائے گا لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے پانی کا دال بھی جب پیس دیں تو اس میں تھوڑا بہت پانی اگر چلا گیا تو آدھا کپ آپ نے یہ ڈال دیا تو زیادہ ہو سکتے ہیں الگ سے پانی نظر نہیں آنا چاہیے اور پانی مکس کرتے ہوئے آپ نے اسے اچھا سا اس طرح پھینٹنا ہے اس سے یہ ہوگا اس میں جھاگ بنیں گے یعنی کہ اس میں ایک ببل سے بنیں گے تو اس کا خمیر بنیں گا دال کو جتنا پھینٹیں گے ہمارے جو بھلیں اتنے ہی پھولیں گے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا اور ون پنچ اس میں جائے گی اجوین اس سے زائیکہ بہت اچھا آئے گا اور ہاف ٹی سپون میں نے تھوڑا کم نمک ڈالا ہے نمک مسالے میں بھی ہوگا ویسے چٹنیوں میں بھی نمک ڈالنا ہے تو نمک آپ حسبے ضرورت اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں میں ہاف ٹیسٹ سے تھوڑا کم ڈال لی ہوں یہ آپ کی مرضی آپ نے کتنا ڈال لیں اچھا سا مکس کر دیں گے اور مکس کر کے اسے میں نے رکھنا ہے دس سے پندرہ منٹ تاکہ اس میں اور خمیر آئے پانی کی ضرورت پڑے گی جب رکھتی ہیں نا تو پھر ذرا گاڑا پان اس میں آتا ہے تو میں اس میں تقریباً اس میں میں پانچ سے چھے ٹی بل سپون ڈالوں گے پھر آپ نے ٹی بل سپون کا استعمال کرنا ہے یہ ڈھاک کے چھوڑ دی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دکھا رہی ہوں بعد میں آپ کو اب اس میں بیکنگ پورڈر جائے گا وہ ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر اس میں میں نے شامل کر دیا اور جب آپ نے فرائے کرنا ہے تب ہی آپ نے بیکنگ پورڈر ڈالنا ہے پہلے نہیں ڈال کے رکھنا آپ اچھی طرح اسے آپ اچھا سا بیٹ کر لیں بیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ پھولے گا اور فلپی سے ہمارے بنیں گے بھلے اس طرح بھلا بنانے سے پہلے ہر بھلے کے لئے آپ نے چمچ کی اس طرح کرنا ہے اور نکال کے آپ نے فوراں بھلے کا سائی جو بھی آپ چمچ لے رہے ہیں میرے پاس نے سرونگ ٹیبل سپون نہیں سرونگ سپون جسے ہم سالن نکالتے ہیں ڈونگے میں اسے لیول کر کے چھوٹے بنیں گے فول بھر کے لیں گے تو بڑے بنیں گے یہ آپ نے ڈال دیا اوپر سے اوپر آپ یہ چمچ یوں کر کے یہ آپ نے پلڑ دیا پاس اس طرح کرنا ہے یہ اس طرح کر کے اور جتنے جائیں گے اس میں بھلے میں اتنے ہی ڈالوں گے فالتوں نہیں ڈالوں گے اور کڑاہی میں آپ نے اسے فرائے کرنا ہے جیسی کلر آئے تو آپ نے اسے پلڑ دینا ہے اور جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھنا ہے لو نہیں رکھنا یا اسے میڈیم سے کم نہیں رکھنا آئل بھی آپ نے میڈیم پر گرم کرنا ہے آپ نے فلیم کا بھی دھیان رکھنا ہے میڈیم پہ فرائے کرنا ہے اگر اس سے کم کیا تو اس میں اچھا خاصا آئل جاتا ہے اور جب آپ نے نکالنا ہے فل فلیم کرنا ہے اور اس سے نکال لینا ہے کلر آپ نے گولڈن نہیں دینا آپ نے سنہری کلر دینا ہے اور میڈیم پہ فرائے کرتے رہنا ہے میڈیم سے یہ ہوگا کہ اندر گھٹلی نہیں بنیں گے اور فرائے بھی اچھے سے ہوتے رہیں گے آئل بھی نہیں جائے گا اگر آپ میڈیم سے تیز کریں گے آئل تو جلدی فرائے ہوں گے اور کلر آئے گا اندر سے کچھے رہیں گے اس چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تب ہی آپ نے ایک اچھا پرفیکٹ بھلا تیار کریں گے اور کھائیں گے یا دوسروں کو کھلائیں گے تو تعریف ملے گی کیونکہ یہ بہت اچھے مزے کے بھلے بنتے ہیں گولڈن سا کلر آ چکا ہے یہ میں نکال رہی ہوں جب نکالنا ہے فل فلیم کرنا ہے ایک سیکنڈ کے لیے فل فلیم کر کے پھر آپ نے نکالنا ہے اس سے آئل اندر نہیں جاتا یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ فل فلیم پہ آپ نے نکالنا ہے فرائی آپ نے میڈیم فلیم پہ کرنا ہے جیسے جیسے کلر آ رہا ہے ایک ایک کر کے میں نکال لیں اور کلر آنے پہ یہ آپ نے نکالنا ہے ایک ساتھ اگر کوئی وائٹ ہو کوئی گولڈن کلر ہو تو اس طرح نہیں آپ نے کرنا سنہری کلر پہ نکالنا ہے اچھا سا فرائے کرنا ہے اور جب نکال لیں میڈیم فلیم پہ پھر آپ اپنے فلیم کو میڈیم پہ رکھیں اور آپ بھلا ڈالیں د دوسرے چمچ پانی میں ڈالیں اور ڈالتے جائیں اور تمام بھلے تیار کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ سے سولہ بھلے بن چکے ہیں ڈیڑھ کپ ماش کی دال سے بہت ہی مزیدار سے اور اچھے عالی کوالٹی کے جیسے کہہ سکتے ہیں وہ بھلے آپ تیار کریں گے اپنے گھر میں یہ کرسپی نہیں ہوں گے یہ سوفٹ سے ہوں گے پانی میں بھگویں گے تو یہ اور سوفٹ ہوں گے اور بڑے ہوں گے اس سے بھی زیادہ سائز میں بنیں گے انہیں پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے تقریباً پندرہ منٹ بیس منٹ کے لیے اور یہ ہے مسالہ تیار کریں گے بھلا مسالہ تو یہ مرچے میں نے لیے آدھا کپ ثابت میرچ اور روستیڈ ثابت دھنیا ہے اور یہ فل لے لیں ہم بھر کے یہ میں نے روست کیا ہے توہے پہ روست کر کے پھر اپنے مسالے کے لیے یہ تیار کرنا ہے اور زیرہ ہے دو ٹیبل سپون یہ بھی میں نے روست کر لیا تھا یہ بھی اپنے بھوننے ضرور اس سے خوشبو بہت مزی کی آتی ہے اور انہیں پیس لیا میں نے پیس کے آپ کے سامنے اسے موٹا موٹا پیس نے جو لال مرچ ثابت تھی اسے بھی میں نے روست کیا تھا توہے پہ تینوں چیزوں کو الگ رکھ روست کر لیا اور یہ پیس لیا آپ کے سامنے ہے زیادہ باریکنی پیسنا بھلا مسالہ تھوڑا سا آپ سمجھو کہ دانی دار ہوتا ہے اور یہ ہے کالا نمک ایک ٹی سپون یہ فل بھر کے آپ لے لیں سفید نمک ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا کم ہے کم زیادہ نمک کر سکتے جتنا آپ کو ریکوائیڈ ہے سونڈ ہے ہاف ٹی سپون اور یہ ہے کھٹائی پوڈر یہ آپ کو پنسار سے مل جائے گا بیس پچیس کا مل جاتا ہے کافی سارا تو یہ ایک ٹیبل سپون اس میں یہ گیا اور انہیں اچھا سا آپ نے مکس کر لینا ہے اگر کوئی دانیں آپ کو نظر آئیں تو بہت اچھا سا مکس کر کے بوتل میں جار میں بھر کے رکھ لیں پورے رمضان آپ کے یہ کام آنے والی چیز ہے آپ ضرور ٹرائے کرنا مزیدار سا یہ مسالہ بھی آپ سب کے لیے اور اب سرونگ کرتے ہیں کہ دہی کے لیے دہی کیا کرنا ہے دہی کو ہم نے پھینٹ لیا دہی اپنی مرضی سے جتنی آپ کو چاہیے لیں ایک ٹیبل سپون دہی ڈال دی دہی کی بھی ریسپی میں دے چکی ہوں بہت گاڑی والی دہی ہے اور بھلوں میں گاڑی دہی ہی کام آتی ہے یہ ضرور آپ نے دہی گھر میں تیار کرنی ریسپی آپ کو مل جائے گی اچھا سا مکس کر لیں اور دہی ہماری تھنڈی ہونی چاہیے اسے فریج میں رکھ دیں تو تھنڈی ہو جائے گی بھلوں کو بھی میں نے پہلے سے پانی میں ڈبوکے رکھ دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹا یا گھنٹا جیسے سوفٹ ہوں گے تو آپ نے نکال لینا ہے ہلکے گرم پانی میں آپ نے اسے ڈبوکے رکھنا ہے جتنے ٹائم میں یہ سوفٹ ہوئے آپ چیک کر لیں اور اب یہ ہو چکے ہیں انہیں نکال کے میں نے تھنڈا کرنا ہے فریج میں رکھنا ہے اس کے بعد پھر اس کی وہ ساری اوپر سے ٹوپنگ کریں گے وہ کس طرح کریں گے پہلے اس کا پانی نکال لیں اور فریج میں رکھے تھنڈا ہونے کے لئے تھنڈے ہو چکے ہیں بھلے اب ان کی سیٹنگ کریں گے جتنے آپ کی اس کے ڈش میں آئیں آپ اتنے سیٹ کریں اوپر سے دہی تھنڈا تھنڈا سا ڈالیں گرم بھلے ہوں گے تو آپ کا دہی پانی بن سکتا ہے دہی جتنی آپ کو رکوائیڈ ہے جتنا آپ ڈالنا چاہے ڈال دیں یہ ہے پاپڑی جو کہ میں نے سموسوں کی دو تیار کی تھی جو مانڈا پٹی ہوتی اس کی سائیڈیں جو بچی یہ میں نے اس کی اس کے جو پاپڑی ہے وہ اس کے لئے استعمال کریں ہاتھوں سے ٹوڑ لیں شاپر میں ڈال کے اور باریک کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور یہ چٹنی ہیں دو ایک املی کی چٹنی اور ہری چٹنی ان کی بھی ریسپی آپ کو مل جائے گی یہ بھی میں آپ کو دے چکی ریسپی ہیں یہ بھلا مسالہ جو تیار کی ابھی اوپر سے ڈال دیں گے یہ بھلا مسالہ حسبے ضرورت چٹنی گرین چٹنی یہ گرین چلی سوس کی چٹنی جو کہ آپ بزار سے لیتے ہیں گھر میں تیار کریں بڑی آسانی سے ہو گئی یہ ہے املی کی چٹنی یہ بھی بہت مزی کہ یہ ان کے لئے ضروری ہوتی ہے یہ چٹنیاں آپ گھر میں تیار کر کے رکھ لیں اس لئے پہلے دی تھی کہ تاکہ آپ پہلے سے تیار کریں اور پھر انجوائے کریں رمضان کے لئے چٹنیاں ڈال دیں پاپڑی ڈال دیں مسالہ اور آپ ڈالنا چاہیں ڈال لیں یہ آپ کو سوفنس دکھا رہی ہوں کہ بھلے کی کتنی سوفنس آ چکی ہے اور اندر سے بھی آپ کو وہ دانہ سا ہلکا سا اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یہ اندر سے بھی دانے دار سا ہوتا ہے مزیدار سا بھلہ ہمارا تیار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک دینا مات بھولیے گا آپ چھوٹی سرونگ دو بھلوں کی بھی میں نے دکھائی ہے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہو ساری چٹنیا رکھیں پاس مسالہ رکھیں کھائیں انجوائے کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا جو بھلے فالتو بچیں یہ میں فریزر میں رکھ دوں گی جب چاہیں انہیں گرم پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں اور پانی نکال لیں اور پھر آپ جس طرح میں نے یہ تیار کے اس طرح آپ کر سکتے ہو یہ خراب نہیں ہوں گے اس سے زیادہ بھی بنا کے رکھ سکتے ہو اور یہ افطار کا ٹائم تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی وہ چیزیں جو میں اس وقت روزہ کھولنے کے لیے اپنے پاس رکھیں اور انجوائے کریں گے آپ بھی بنائیں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ